السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم سیکھیں گے کہ کسی سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے رائٹ وے کیا ہے آپ سے لوگ بات کر کے کہیں گے یار واہ کیا انسان تھا آپ ایک انٹریسٹنگ انسان بنیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے آپ سے بور نہیں ہوں گے ان کی دلچسپی نہیں ختم ہوگی جب آپ یہ ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان چیزوں کو غور سے سمجھ لے کسی سے بات کرنے کا رائٹ وے کیا ہے کیسے ہم بات کریں گے تاکہ اگلا انسان کبھی بھی تنگ نہ ہو یا کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں تو لوگ آپ سے بور نہ ہو جائیں آپ اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ بنتے جاؤ ٹھیک ہے تو اس چیز پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو کو غور سے سنیے گا وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو باتیں آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ٹھیک ہے نا غور سے سنیں سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا یاد رکھنا اس چیز کو میں ڈیپلی ایکسپلین کروں گا پہلا پوائنٹ ہے speak ڈیپلومیٹیکلی آپ نے بات کرنی ہے ڈیپلومیٹیکلی اب ڈیپلومیٹیکلی کا کیا مقصد ہے غور سے سنیں دیکھو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ چیز زیادہ ایمپارٹنٹ نہیں ہوتی کہ آپ کہہ کیا رہے ہو یہ چیز زیادہ ایمپارٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہتے کیسے ہو یاد رکھنا دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کیا کیسے کہہ رہے ہو اس کا ایشو ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بات کہنی کیسے ہے بات سننی کیسے ہے ہم کہہ تو دیتے ہیں ایک نارمل بات بھی کسی کو غصہ دلا سکتی ہے اور ایک غصے والی بات بھی آپ نارمل وے کے اندر کسی کے ساتھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کو بولتے ہیں speak ڈپلومیٹیکلی اب اس میں چیزیں آتی ہیں غور سے سب سے پہلی چیز آپ نے جس انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو کہیں گروب میں ہو کہیں پر بھی ہو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس situation کو سمجھنا ہے کہ وہ situation کیسی ہے وہ sad situation ہے وہ ٹھیک situation ہے کیسی situation ہے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ situation کو سمجھو اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھو کہ لوگ کیسے ہیں وہاں پر کس type کے لوگ بیٹھے ہیں کس type کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے note کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کسی ایک انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو کچھ بھی ہے آپ نے ساری چیزیں note کرنی ہے وہ انسان کس mood میں ہے کس situation کے اندر ہے ساری چیزیں note کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ situation آپ کے favor میں ہے یا آپ کے opposite ہے آپ کے against ہے ٹھیک ہے نا آپ کے favor میں ہے تو آپ آرام سے بات کریں آپ پھر یہ ہواوں میں نہ اڑنے لگ جائیں جب آپ کی situation آپ کی favor میں ہے جب تعریف ہو رہی ہے suppose ایسی کچھ situation ہے آپ اڑنے مت لگ جاؤ اپنی باتیں اور بتانے مت لگ جاؤ خاموش ہو جائیں پھر بھی اگر آپ کے against ہے situation تو آپ نے aggressive نہیں ہونا وہاں پر سکون سے بات کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ کے against بات آ رہی ہے آپ جو ہے نا hyper ہو جائیں آپ کے موں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلیں اس سے آپ کی respect آپ کی ساری چیزیں zero ہو جائیں گے اس کا مقصد ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیسے بات کرنی ہے جب آپ کی situation آپ کے against ہے یاد رکھنا یہ میری بات ٹھیک ہے اب اس میں ہی اور بھی چیزیں آتی ہیں آپ نے negative word use نہیں کرنے آپ نے negative word use نہیں کرنے اپنی communication کے اندر جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو specially میں چھوٹا ایکسا example دیتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں like کسی نے کوئی idea دیا آپ اس کو یہ مت کہیں کہ یہ بڑا bad idea مزا نہیں ہے بڑا بے وکوفوں والا idea ایسا نہیں بولنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ایک اچھا idea نہیں ہے ٹھیک ہے negative چیز نہ ہے bad idea نہیں یہ ایک اچھا idea نہیں ہے اس سے دوسرا انسان برا نہیں منائے گا لیکن جب آپ direct اس کو بولتے ہو negative بات کر رہے ہو کہ bad idea ہے برا idea ہے بہت برا idea ہے تو وہ انسان hurt ہوگا ایسے آپ نے negative words use نہیں کرنے اور یاد رکھنا آپ نے aggressively ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ sorry word کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہم sorry نہیں کرنا چاہتے اب sorry کسی کی بات آپ کاٹ رہے ہو sorry ٹھیک ہے کوئی آپ سے گلتی ہو گئی ہے تو آپ sorry کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی situation ایسی ہے آپ سمجھ سکتے ہو وہاں پر آپ sorry کہیں تاکہ آپ right way کے اندر بات کریں کوئی بات ہم سے کر رہا ہے call آگے ہم pick کر لیتے ہیں اس کو sorry نہیں بولتے تو sorry please یہ foreign country کے اندر sorry کا word حد سے زیادہ use ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ اگلے انسان کو respect دی جائے اگر respect نہیں دی جاتی تو وہ بندہ بڑے غور سے شوق ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیسے کیسے کر رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے fault نہیں نکالنا کسی کا یاد رکھیں ہم اکثر fault نکالتے ہیں لوگوں کے لوگوں کے جب بات کرتے ہیں ان کے fault نکالتے ہیں تمہیں یہ کمیاں یہ کمیاں وہ کمیاں تو یہ چیزیں wrong ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے لوگ ہماری respect نہیں کرتے آپ کی بات میں وہ والا دم نہیں رہتا پھر یاد رکھنا یہ میری بات اور interesting بنیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے interesting باتیں کریں interesting باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ over ہو جائیں آپ عجیب عجیب حرکتیں کریں no آپ جب یہ fault نہیں نکالوگی یہ ساری چیزیں نہیں کروگی آپ کی جو باتیں ہیں وہ automatically interesting بن جائیں گے یاد رکھنا اب اسی کے اندر ایک اور main important بات آتی ہے کسی کو ہرانے کی کوشش مت کرو خدارہ خدارہ میں آپ کو یہ بار بار منع کرتا ہوں دوبارہ منع کر رہا ہوں کسی کو ہرانے کی کوشش مت کرو کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو کسی سے جیتنے کی کوشش مت کرو جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو جب آپ جیتنے کی کوشش کرتے ہو تب آپ کی رسپیکٹ نہیں رہتی اگلے بندہ جو ہے یہ کیسا بندہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بحث کرتے ہیں بحث کے ثروع اگلے کو ہرانا چاہتے ہیں جی فلاں بندہ اچھا ہے سیاست پہ بحث ہوگئی کرکٹ پہ بحث ہوگئی کسی بھی چیز پہ بحث ہوگئی وہ اپنے نظریہ کے مطابق اس انسان کے ساتھ بات کرتا ہے اور بات کرتے ہوئے اس کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے اس کو ہرانا چاہتا ہے کہ میں اپنے دلائل زیادہ رکھ دوں اس بندے کا موں بند کر دوں جی واہ جی واہ میں نے اس بندے کا موں بند کر دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا جب آپ ایسا کرتے ہو definitely آپ جیت جاتے ہو لیکن اس بندے کا دل ہار جاتے ہو اس کو ہرا کر اس کا دل بھی آپ نے ہرا دیا تو آپ نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا ان کو ہرانا نہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل جیت لوگوں کو ہراتے ہیں کسی بھی بات کے اندر بحث بازی شروع ہو جاتی ہے اتنی بحث اتنی بحث کہ بس چھوڑ دیں ہم اس انسان کو ہرا کر ہی چھوڑ دیں آخر میں آکے ہم لڑنے لگ جاتے ہیں یہ ہمارا فالٹ ہوتا ہے یہ والی چیزیں مت کریں خدا رہ جب بھی ایسا کرنے کا دل کرے تو میری بات آپ کے ذہن میں آ جائے فورا وہاں پر رک جائیں یاد رکھنا یہ میری بات یہ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے اس کے علاوہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی اس کو بولتے ہیں فنگر پوائنٹ آپ کسی کے اوپر ہرٹ جاؤ ایسا کرے گا لیکن اگر آپ یہاں پر ہی اس کو بولتے ہیں فنگر پوائنٹ نہ کرنا یہاں پر ہی آپ کہتے ہو جب آپ کی بات نہیں سمجھ جاری آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے شاید سمجھانا نہیں آرہ آپ کو تو وہ انسان آپ کی بات سننا چاہے گا وہ کہے گا نہیں میں سمجھ سکتا آپ بتاؤ اچھے سے بتاؤ تو وہ بات سنے گا لیکن آپ اس کو یہ کہتے تم سمجھ نہیں سکتے تو وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہے گا یاد رکھ اس کو بولتے کسی کو غلط مت بولیں کسی کو کسی کے اوپر point مت اٹھائیں انگلی مت اٹھائیں یاد رکھ بہت important ہے اس کے بعد take care of your relations ہم اپنے relations کی care نہیں کرتے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی ہمارا اپنا ہے کوئی دل والا انسان ہے ہم کیسے بات کرتے ہم کبھی بھی نوٹ نہیں کرتے ہم کسی بڑے بندے کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں کسی کو ایسے deal کرتے ہیں جیسے بڑی بات ہوتی سے بھی ویسے بات آپ کو پتہ ہے کہ عورت سے بات کی جائے تو آپ کو ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے نظریں جھکا کرنی ہے جب اگر آپ عورت ہے مرد کے ساتھ بات کرنی ہے تب بھی آپ کو یہ ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا رام سکون سے بات کریں اور بڑوں کے ساتھ بھی بچوں جیسا یہ رانگ چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سب کو گالیاں سب کے ساتھ سب کے ساتھ فری یہ رانگ چیز ہے یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ زیادہ چلاک بننے کی کوشش کر فلان وقت میں نے فلان کو ایسا دھوکہ دیا میں نے فلان کیا کچھ بہائی دی سے کرتے میں نے پانچ لڑکی ہیں پانچ وں کو دھوکہ دیا یہ کر دیا چونہ لگا دیا ایسے منٹوں کے اندر منٹوں کا کھیل ہے ایسی چیزیں آپ کی وقت گراتی ہیں آپ کو میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ